سنیل کمار کا آئی آر ایف سی پانسو شیئر ان کے پاس ہیں اور خرید کا ریٹ ہے ون ففٹی فور ابھی شیئر آگے ایک سو چھتیس کا اس کا مطلب ہے ان کو لاؤس اور ایک اور چیز جو میرے کو چارٹ پر دکھ رہے ہیں ڈیلی چارٹ پر وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ایک شاٹٹ اپ میوریج کو بریک کر دیا پچاس دن کی ٹرینڈ کو ڈاؤن کر دیا کیونکہ ایک سو پچھتر روپے کنسولیڈیٹ ہونے کے بعد یہ ٹرینڈ ریورسل کر رہا ہے یعنی کہ جو چلا تھا اس کو واپس کر رہا ہے ٹھیک ایک بار جنا پتا کر رہتے ہیں سنی سے سنی اس پر کیا رائے رکھتے ہیں سنی ایک بار آپ کے ریکمینڈیشن آئی آر ایف سی پانسو شیئر ان کے پاس ہیں ایک سو چون کا ان کا خرید بھاو ہے ابھی ساڑھے آٹھ ہزار کا لاؤس ہے کیونکہ شیئر آگے ایک سو چھتیس روپے کا ڈیمپی جی فنڈامنٹلی کئی نکہ ایک overvalued ہو گئی تھی یہ کمپنی جب ہم نے دیکھا تھا کہ 180-200 کے آس پاس جب ٹریڈ کر رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ اب correction کے بعد اب ٹھیک ہے ابھی بھی حالہ کی valuation اوچھے ہیں بٹ ستیل جو 180 کے levels پہ تھے اس کے بعد ایک descent correction کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب کئی نکہ ہی تھوڑا stable ہو سکتا ہے counter تو تھوڑا سمیں wait کر لیجے جب market میں reversal ہوگا at that point of time میں ان سے recommend کروں گا کہ buying price کے آس پاس یا اس کے اوپر تھوڑا exit کر لیں ایک سوال ہم اور لیتے ہیں روپ سانی کا انفی بیم بہت بڑی ہاں چل رہا ہے آپ کو معلوم ہے شیئر دو ترین دن سے لگاتا ہے اس پر back to back اچھی مضبوطی آئی ہے روپ سانی جی کے پاس جو شیئر ہے انفی بیم کے یہ نیتلی سر آپ جرح چیک کرنا ہاں ان کے پاس شیئر ہے چار سو پچھتر اور خرید کا ریٹ ہے چالیس روپے سر ایک بار جرح انفی بیم کے بارے بتائی کیا کرنا چاہیے ان کو بھی loss ہو رہا ہے چودہ سو ستتر کا سٹاک ایک اچھا کاسا لوگر لیول سی چلنا چالی ہوا ہے اور ابھی تھوڑا سا کریکٹیو مبو میں چل گا ہے ابھی کے لیے جو ایمپورٹن بیس فورمیشن ہے اس کا 35 سے لے کے 33 ایک ایمپورٹن لیول ہے اس لیول کو اگر یہ وولڈ نہیں کرتا ہے تو ایک بار کیلئے سٹاک سے نکل جائیے لوگر لیول کی اوپر ملتا ہے تو پھر سہی سٹاک میں کیا کر سکتے آپ پوزیشنز بنا سکتے ہیں نیچے میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو ایک ایک بار کیلئے 33 سے لے کے 35 یہ زون کو واش کر رہی اس کے نیچے ایک بار پوزیشنز کو موک کریں